بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی آدمی کو ہسی آ جاتی ہے یار بہت بڑی پھینکتی بیگم بس ہلکے رکھو ہسی آتی حال ہے کہ غصہ آنا چاہیے تھا سمجھ رہے ہیں نا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوشمزاج ہیں انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے سارا دن میں دو دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے اور کوئی کام نہیں کہہ رہے گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں تو کھانا بس پکا لیتی ہے وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا تو کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہی سے بٹن کھول دوں ماسی بسی آتی ہے تو وہ یہی مجھے نیچے نہ اترنا پڑے بات غصے والی تھی آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کرلو نا کہ نیچے سے تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے وجہ کیا آ رہی تھی جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات میں بھی ہسی آ رہی ہو تو مجھے بتا رہا تھا پھر میں نے کہا آپ نے بیگم سے کہہ رہا ہے بیگم سے کہہ بہت زیادہ ہے ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس اگر صرف آنے کا مسئلہ کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریویٹی کی خلاف کام ہوگا سائنس بھی ہے نا اس میں بھئی گریویٹی آپ کو نیچے کھیچ رہی ہے اور آپ ایک ایک سٹیپ کر کے گریویٹی کے خلاف اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریویٹی ایک سٹیپ پہلے اوپر وہ گریویٹی کے خلاف دوسرا سٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھیچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم ماس جھڑنا چروہ جائے گا یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم سمجھے آ رہی ہے بات جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹرائیل یہ ہوگا جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا آیا گھر میں تھکا ہوا پینے پلانے کا معمول ہے اس کا جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہس کے نگنور کر دیتا بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے بہت ضروری ہے بلکہ دس دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو نیچے آؤ اور اوپر جاؤ ایسے کوئی گھنٹی بھنٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دے وہ ہس کے تال دے گا اور جو زیادہ تر نشے والے لوگ بددماہ ہوتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر کے سمجھے وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو اس کی خوپڑی گھومے گی کیا بہ سارا دن تو کرتی کیا ہے چوبیس گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں دو دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے دوبارہ یہ بولانا رکھ کے چمات لاؤں اور لگا بھی دے گا پھر وہ تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتا چل جاتا ہے تھوڑی دیر میں باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بدخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بددماہ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں تو یہ انسان محول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا یہ صرف نشے سے نہیں آتی یہ محول سے بھی آ جاتی ہے اگر آپ کے گھر کا محول ایسا ہے ہر وقت اببہ سے پٹ رہے ہیں امہ سے پٹ رہے ہیں امہ ہر وقت ڈانٹ رہی ہے اببہ ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں آپ بولیں میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہے تو اس لیے بہت سوٹ سمجھنا چاہیے انسان محول کے اچھے اثرات لے برے اثرات نہ لے یہ ہوتا ہے محول جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی ہندو عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا کیا ہو گیا بھائی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی اللہ کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کرتی تو تمیز نہیں کھانے کی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں بچہ سوچے گا اببہ آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے ہیں تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے بیٹا دیکھو جو عزتدار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں آئیے بیٹھئے ہیں کیونکہ انہیں اببہ اممہ سے یہی سناؤ اببہ اممہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجئے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں اببہ اور وائف ہزمن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے ہیں اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں شوہر کہہ دیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں تمیز سے پیدا وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے وہ تمیز والا نہیں ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا ابے نئے لوگ آ جاتے ہیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے ایک ڈاکٹر نے کیپسول اجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا تجربہ کیا ایک پریگننسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول بچہ پیدا ہوتے ہی آداب تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا تو انہوں نے اکھٹے چار پانچ کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیا بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا ایک مہینہ اوپر ہو گیا الٹرساؤن کی پتا چلا دو بچے ایک دوتھرے سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے آپ اسی میں ایک مہینہ لگا دیا ان کے تمیز ختم نہیں ہو رہی تو